بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو پتہ ہے نہاری تو ماشاءاللہ سے ایک شاہی فوڈ ہے اور بہت بڑے کراوڈ کو کور کرتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے سٹائل میں نہاری ریسپی شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے سب سے پہلے گہوں کا آٹا لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب میں پیاز کو تل رہی ہوں جب پیاز اس کے لرکی ہو جائے گی تو میں اس کو نکال لوں گی اب میں نے پیاز کو نکال لیا تھا پلیٹ میں اور آپ دیکھ لیں یہ باقی مسالہ جات بھی اس میں میں نے لیا ہے ادرک لسن اور مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک مرچ حلدی زیرہ مسالہ کھٹا ہوا دھنیا اور چلی فلیکس اس میں نہاری مسالہ میں نے ریڈی میڈ لیا ہے کئی بار میں خود بھی بنا لیتا ہوں لیکن اس بار میں اس میں نہاری مسالہ ریڈی میڈ ڈال رہی ہوں گارڈنیشنگ کے لئے میں نے لے لیا تھا جنجر کو جولین کٹ کٹ لیا تھا اور گرین چلیز لی تھی اور لیمن کے پیسز کٹ لیا تھے اور گائز یہ دیکھیں اب میں نے میڈ کو آئل میں ڈال دیا ہے تو اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی پہلے اور ایسا کہ اس میں آئل زیادہ ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ اس میں اوپر جو تری ہوتی ہے وہ کافی سپیشل چیز ہے اس کی تو دیکھیں میڈ کافی اچھے سے فرائے ہو رہا تھا پھر اس میں میں نے لسن کا پیسز شامل کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں جنجر کا پیسز بھی شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا بھون لینے کے بعد اب میں اس میں دوسرے مسالے بھی ڈال دیں گے اور اب ان مسالوں کو بھی میں اچھے سے بھون لوں گی یہ دیکھیں یہ مسالے بھی کافی اچھے سے بھون رہے ہیں اور نہاری کی شکل بھی کافی اچھی لگ رہی ہے بہت اچھا کلر آیا ہے سو گائز آپ ضرور اس کو ٹرائے کرنا یہ بہت ہی ٹیسٹ فل بنی تھی ریالی ٹو گوڑ تھی سب کو بہت پساند آئی تھی سب بہت میری نام تعریف کر رہے تھے تو اب جب یہ اچھے سے میٹ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہاری میں پانی زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو میں نے اس میں یہ پہلے ایک جگ پانی ڈال دی ہے پھر میں نے اس میں ہاف جگ اور بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ پیاس جو فرائی کی تھی اس کو میں نے مکسر میں مکس کر لیا تھا کیونکہ مجھے ایسے کھڑی کھڑی پیاس اچھی نہیں لگتی اور نہاری میں تو ویسے ہی سارے مسائلے مطلب مکس ہوتے ہیں کوئی چیز بھی اس میں ایسے کھڑی نظر نہیں آنی چاہیے تو اب میں نے اس میں وہ تلیوی پیاس کو بھی مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پریشر دے لوں گی اب میں اس کو پریشر دے رہی ہوں تو پھر جب اچھے سے گوشت گل گیا تو میں نے اس کو پریشر اوپن کر لیا اور اس کو نکال کے اس پین میں ڈال لیا ہے اور دیکھیں اس کی میں نے تری نکال کے علاق باؤل میں رکھ لیا ہے اور یہ ایک باؤل میں میں نے آٹے کا جو گھول ہے وہ تیار کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اندر کوئی اس کے لمس نہ رہے اور اب اس گھول کو میں آہستہ آہستہ نہاری کے اندر ڈالتی جاؤں گی جب آپ یہ گھول اس کے اندر ڈال رہے ہوں تو پلیز آپ چمچ کو برابر ہلاتے جائیں تاکہ کوئی اندر گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں کوئی لمس نہ بنیں تو میں بھی آپ یہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں سپون کو ہلاتی جا رہی ہوں اور یہ جو آٹے کا گھول ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی کتنی کنسسٹینسی چاہیے آپ اگر گاڑا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں اگر آپ نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے حساب سے کم ڈال لیں تو مجھے زیادہ گاڑی نہاری تو نہیں پسند سو میں نے نارمل رکھی تھی تو مجھے ابھی اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھوڑی پتلی لگ رہی تھی تو میں نے اس میں پھر تھوڑی سی آٹے کا گھول جو ہے وہ تھوڑا سا اور شامل کر دیا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے کہ اتنا گاڑا ہو جائے اور پھر میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے مزید بکا لیا اور جب یہ اچھے سے پک کے ریڈی ہو گئی تو پھر میں نے آنچ کو بند کر دیا اور جو میں نے آئل نکال کے رکھ دیا تھا پہلے جو تریس کی اب میں اس میں وہ شامل کر دوں گی اور یہ تری جو ہے کہ میں ہاف اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور ہاف جو ہے وہ جب میں اس کو باؤل میں سر کروں گی تو اس ٹائم میں اس میں ڈالوں گی اب میں اس کے اوپر گرین کرینڈر سے بھی اس کو گارنش کر لوں گی تو یہ گرین کرینڈر بھی میرا فروزن ہی تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو باؤل میں نکال لوں گی اور اس کو جنجر اور گرین چلیز اور لیمن سے گارنش کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے پھر سیلڈ بنا لیا تھا اور دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ سب بھی اس کو ضرور ٹائے کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا آپ سب کی اتنی اچھے فیڈبیک بہت بہت شکریہ اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہے ہیں اور مجھے اجازت دیں اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک